اسلام علیکم دوستو ڈن بیس ویزا کے بارے میں بات کریں گے کس طرح سے آپ لوگ ڈن بیس ویزا لے سکتے ہیں کافی زیادہ دوست مجھے میسج کرتے ہیں کہ ہم یورپ جانا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پاس پیسے نہیں ہیں ہمارے پاس بینک سٹریٹمنٹ نہیں ہے ہمارے پاس انٹی ان ٹیکس ریٹن نہیں ہے ہمارے پاس کوئی جوب نہیں ہے بزنس نہیں ہے تو اس کا مطلب کہ کیا حل ہے کوشش کریں گے آج اس حل کے بارے میں بات کریں گے ڈن بیس ویزا کے بارے میں بات کریں گے ڈن بیس ویزا پہ آپ لوگ ایک منٹ میں ویزا لے لیتے ہیں یا کچھ مینوں میں آپ لوگ ویزا لے لیتے ہیں اور یورپ چلے جاتے ہیں وہاں جا کے آپ لوگ یورو یا پاؤنڈ یا جو بیکرنسی آپ کمانا چاہتے ہیں اس میں جا کے آپ لوگ ارننگ شروع کر دیتے ہیں پھر اپنی فیملی کو سپورٹ کرتے ہیں فرنڈس ویڈیو آپ لوگوں نے دیکھنی ہے اس کے اندر کافی زیادہ پوائنٹس ہوں گے میں آپ لوگوں کو بتاؤں گا دن بیس ویزا آخر کیا ہوتا ہے کس طرح سے مطلب کہ یہ دن بیس ویزا سیل کیا جاتا ہے چالیس سے پچاس لاکھ رپے کا اگر کچھ بھائیوں کے پاس تین سے چار لاکھ پانچ لاکھ رپے ہے پھر بھی وہ اس ویزا کو اپلائی کر سکتے ہیں خود سے خود سے کیسے کرنا ہے کمپلیٹ اس ویڈیو میں میتھرڈ ہوگا طریقہ ہوگا اگر آپ لوگ نئے ہیں تو پلیس چینل کو لائک کریں شیئر کریں سبسکرائب کریں سب سے پہلے سمجھیں دن بیس ویزا کیا ہوتا ہے پاسپورٹ آپ کسی ایجنٹ کو دیتے ہیں ایجنٹ آپ کو ویزا دیتا ہے بدلے میں تیس چالیس لاکھ رپے لیتا ہے مطلب اس کے پیچھے دن بیس ویزا لینے کے پیچھے جو ریزن ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے آپ لوگوں کا مطلب آپ لوگ یورپ جا کے پیسہ کمانا چاہتے ہیں اب لوگ کہتے ہیں تیس چالیس لاکھ رپے ایک دفعہ آپ دے دیں گے کیا یورپ جا کے ہم لوگ سات آٹھ لاکھ یا چار پانچ لاکھ رپے تنخواہ کمائیں گے اسائلم اپلائے کر دیں گے وہاں پر ہمیں سیٹیزنشپ بھی مل جائے گی لیکن یہی کام جو آپ لوگوں نے کسی اور کو تیس چالیس لاکھ رپے دینا ہے یا پندرہ بیس لاکھ رپے دینا ہے کوئی بھی کنٹری کی بات کرنے آپ لوگ سپین کی بات کرنے اٹلی کی بات کرنے فرانس کی بات کرنے جرمنی کی بات کرنے کینیڈا اور جو یوکی ہے اور جو اسٹریلیا ہے ان کنٹریز میں پیسے آپ لوگوں سے زیادہ ڈیمانڈ کیے جاتے ہیں یہاں تک کہ ستر ستر لاکھ رپے بھی آپ لوگوں سے ڈن بیس پہ مانگا جاتا ہے لیکن فرینڈ سمجھنے کی چیز ہے آپ لوگوں نے سب سے پہلے اپنی بینک سٹریٹمنٹ بنانی ہے آپ دیکھیں بینک سٹریٹمنٹ آپ کسی رشتہ دار کو کہ وہ آپ لوگوں کے پاس چھ مہینے کے لئے پیسے رکھوائے یا کسی دوست کو آپ لوگ بولے یا پھر آپ لوگ اپنا ایٹی ایم کارڈ چیک بک کسی اور کو دے دیں کسی بزنس مین کو دے دیں یا کسی سیلری پرسن کو دے دیں کسی ایسے بندے کو دے دیں جس کی ریگولر انکم آتی ہو مہینے کا لاکھ رپیہ نوے ہزار رپیہ آ رہا ہو پھر وہ اپنے خرچے وغیرہ لکال کے بیچ میں سے جو پیسے بچتے ہیں ٹھیک ہے بارہ لاکھ پندرہ لاکھ بیس لاکھ جتنے بھی بچتے ہیں آپ لوگ کے چھ مہینے بعد رہ جائیں اور آپ لوگ مطلب کے ویزا اپلائے کر لیں دیکھیں ڈن بیس ویزا کچھ بھی نہیں ہوتا نہ کسی ایجنٹ کنسلٹنٹ کسی نے آپ لوگ کو ویزا نہیں دینا ہوتا ویزا آپ لوگ کو امبیسی نے دینا ہوتا ہے تو آپ لوگوں کی پروفائل اگر سٹرونگ ہے کنسلٹنٹ اور ایجنٹ آپ کی ہلپ کریں گے ضرور اس میں زہری بات ہے اس میں کچھ ایسے پوائنٹس ہوتے ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی کچھ ایسی ریکوارمنٹس ہوتی ہیں جو آپ لوگوں کو نہیں پتا ہوتی اس میں کنسلٹنٹ ایجنٹ ماہر ہوتے ہیں ان کو پتا ہوتا ہے کیا بیسی کیا چاہتی ہے کیا پروفائل ہونی چاہیے کس طرح سے آپ لوگوں کی ہر چیز ہونی چاہیے تو وہ آپ لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں دیکھیں بینک سٹریٹمنٹ صاحب سے بڑا مسئلہ ہوتا ہے آپ لوگ اپنا انٹین بنا لیں انٹین آپ لوگ آج ہی ریجسٹر کرنے تھا کہ جب بھی آپ لوگ ویزا اپلائے کرنے لگے چھے مہینے بعد سال بعد تو فرنڈ آپ لوگوں کا ملہب دیکھیں ٹیکس آپ لوگوں کو تب آتا ہے ملہب ٹیکس آپ لوگوں سے تب گورنمنٹ لیتی ہے جب آپ لوگ انکم ہو ٹھیک ہے انکم ملہب سال کا آپ بانہ پندرہ لاکھ رپاہ کمارے ہیں اس کے اوپر آٹھ ساتھ آٹھ ہزار پہ ٹیکس ہوتا ہے تو وہ کوئی مسئلہ نہیں ہوتا کیونکہ آپ لوگوں نے یہاں رہنا تو نہیں ہوتا نا آپ لوگوں نے یورپ موو ہونا ہوتا ہے تو اس کے لیے آپ لوگ اسے ایک ذریعہ بنائیں ٹھیک ہے ذریعہ تو سب سے بڑا اللہ کی ذات کیا لیکن ٹیکس ریٹن پہ بھی آپ لوگ مطلب کے ویزا اپلائے کریں گے تو یہاں پر ویزا ملنے کے چانسز ہوتے ہیں اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں جی ریکوائیڈ ڈاکومنٹس کی کیا ڈاکومنٹس ریکوائیڈ ہوتے ہیں کس طرح سے آپ لوگوں کا ویزا لگتا ہے ٹھیک ہے سب سے پہلے آپ لوگ آپ فوٹوگرافز ہونی چاہیے آپ لوگوں کا پاسپورٹ ہونا چاہیے آئی ڈی کارڈ ہونا چاہیے اس کے بعد آپ لوگ کے پاس جتنے بھی ڈاکومنٹس ہیں آپ لوگ کے فینینشل ڈاکومنٹ ہے کوئی پروپٹی ہے کوئی گھر ہے کوئی ایسٹ ہے اس کے بعد کوئی بھی اس طرح کی چیزیں آپ لوگ وہ ساری اٹیچ کریں اپنی پروفائل کے ساتھ اور پھر آپ لوگ اپنا ویزا اپلائے کریں اگر بینک سٹریٹمنٹ کم ہے آپ لوگ کسی رشتہ دار کی بھی لگا سکتے ہیں ٹھیک ہے آپ لوگ کا کزن ہے آپ لوگ اس کی بینک سٹریٹمنٹ لگا لیں آپ لوگ کا بھائی ہے اس کی بینک سٹریٹمنٹ آپ لوگ کی امی ہے آپ لوگ کا والد صاحب ہے کسی کی بھی آپ لوگ بینک سٹریٹمنٹ یوز کر سکتے ہیں ویزا اپلائے کرنے کے لیے ٹھیک ہے جہاں پر لکھا آتا ہے بھی کون آپ کو مطلب فینینشل سپورٹ کر رہا ہے یا مطلب کہ آپ کی ٹرپ کا خرچہ کون اٹھا رہا تو آپ وہاں پر اس بندے کا نام لکھ دیں اس بندے کی ساری چیزیں لکھ دیں تو اس سے بھی آپ لوگ کے ویزا لگنے کے چانسز ہوتے ہیں جہاں پر رہ گئی تھی پچاس ساٹھ لاکھ رپے کا ویزا تھا یورپ کا وہیں پر ہی آپ لوگوں نے مطلب ڈیٹھ دو لاکھ ایک لاکھ میں اپنا ویزا اپلائے کر لینا ہے ویڈیو پسند آئی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولے گا ایک اور چیز یہاں پر میں ایڈ کرتا جاؤں آپ لوگ فری میں بھی اپلائے کر سکتے ہیں اگر آپ لوگ چاہیں تو آن لائن جابز اپلائے کریں سی وی بنائیں کور لیٹر بنائیں یورپ آس کا اور جابز اپلائے کرنا شروع کر دیں یہاں پر بھی فرنڈز آپ لوگوں کو جاب ملنے کے چانسز ہوتے ہیں کہ فری میں آپ لوگوں کو جاب مل جاتی ہے سی وی کور لیٹر بنوانے کے لیے آپ لوگ ہماری سرویس لے سکتے ہیں ویڈیو اپسند آئی تو چینل کو لائک شیئر سبسکرائب کرنا مت بولیے گا میرا نام ہے شام علی اپنا اور اپنے پر کو بہت سارا خیال رکھیں اسلام علیکم